اسلام علیکم ویورس اگر آپ کے پاس گھر میں بریڈ پڑی ہو کجٹ پٹ منٹوں میں نیا مزدار کھانے کو دل کرے تو بریڈ میں پانی ڈالیں اور کمال دیکھیں بہت کم لوگ یہ راز جانتے ہیں آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے چار بریڈ لیا ہے اس کے اوپر آپ نے پانی ڈال کے تو اس کو بریڈ میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو اب اس میں آپ نے بوائل کی اوپا چکن ڈال دینا ہے ایک پاؤ سے زیادہ چکن ہے جون سا مرضی گھر میں چکن پڑا آپ اس کو بوائل کریے گا اور پھر کمال دیکھئے گا ایک پیاز چوب کر کے ڈال دیں اور خوب سارا سبس دنیا وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون چلی فلیکس ڈال دیں ہاف ٹی سپون کالی میرش کا پورڈر ڈال دیں بہت کام مسائلے جائیں گے سارے مسائلے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے وان ٹی سپون گرم مسائلہ پورڈر تھوڑا سا آپ نے اس میں لیسن پورڈر ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا لیسن پورڈر ڈال دیں اور ایک چمچ چاٹ مسائلہ ڈال دیں اور تھوڑا سا ثابت زیرہ بھی ڈال دیں چوب کی ہوئی سبس مرضی ڈال دیں اور دو چمچ کارن فلور زیادہ نہیں ڈال دیں گا دو چمچ چلی سوس ڈال دی جائے گا اس کو سکپ نہیں کرے گا تو اب آپ ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں تو آپ مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیجئے گا مجھے کن کن ملکوں اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بھی دل سے دعائیں میری آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں تو کباب کی شیپ دے لیں آپ اس کو جونسی مرضی شیپ دے لیں جو آپ شیپ پسند کرتے ہو دے سکتے ہو میں نے آپ کے سامنے کباب بنایا ہے تھوڑا سا بیٹر اٹھائیں اور اس کو پہلے ہاتھ سے پریس کر لیں اچھی سے اور پھر آپ کباب کی شیپ دے لیں نہ ہم اس کو کوئی کوٹنگ کریں گے نہ انڈا لگائیں گے نہ کرمز لگائیں گے تو دیکھیں ساتھ میں ہم بناتے جائیں گے اور ساتھ میں جو کباب ریڈیوں کے ان کو ہم پہلے فرائے کر لیتے ہیں آئل آپ نے زیادہ بلکل بھی نہیں لینا آنچ آپ نے میٹیم رکھنی ہے میٹیم آنچ پہ پکائے گا پکے ہوئے ہیں پھر بھی ہم اس کو اندر تک پکائیں گے اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ یا ہمیں آپ کو یاد دل آ دوں اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو جلدی اس میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لیں اور ساتھ میں مجھے یوٹیو پہ بھی سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے ریسپیس پسند آ رہی ہیں کتنا زبردست گورڈن سا کلر آ گیا بغیر کسی کوٹنگ ہے بغیر انڈے کے بغیر بریڈ کرمز کے اور جتنے زبردست یہ کباب ہیں تو آپ سب کے ساتھ جلدی سے شیڈ بھی کر دیجئے گا باقی کے بھی کباب ریڈی کر لوں تو میں پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں کہ کتنے کرسپی بنے جاتے ہی موں میں گھل جانے والے کباب کباب تو آپ نے بہت کھائیں گے مٹن کے بیف کے لیکن یہ والے بھی ضرور ٹرائی کرئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو آپ کیچپ لیں جیسے مرض اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو ایسے بھی کھا سکتے ہو دعوت ہو تو آپ اس کو جٹ پٹ منٹوں میں دس منٹ میں جلدی سے بنا بھی سکتے ہو جو اتنے کرسپی اتنے سافٹ اور اتنے مزے کے بنے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل ایک آن کا بٹن پریس کر لینا تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ فیس ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ